شو ٹین پی ایم وی نادیہ میرزہ نازی وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ پنامہ پیپرز کے جو مسائل ہیں جا یا پھر لوگوں نے جو اس کا ایک شوشہ بنایا ہے وہ اسے میڈیا کی حد تک ہے اور کچھ ہی دنوں میں وہ بلکل منظر عام سے غیب ہو جائے گا شاید وہ لوگ احمقوں کے جنت میں رہتے تھے کیونکہ اب حالات یک سر چینج ہو رہے ہیں جو ہم بار بار بات کرتے تھے ملکی پولٹیکل ٹیمپریچر کی کہ اس میں کمی واقعہ ہو رہی ہے یا وہ کہیں نہ کہیں اس میں اب ڈریک ہو رہا ہے لیکن اب صورتحال کچھ اور ہے اپوزیشن جماعتوں نے ٹھان لیے کہ وہ سڑکوں پر آئیں گے مستقبل اس حکومت کا ہوگا کیا یہ تو ہم جانیں گے اور لیکن اس سے پہلے ایک بڑی امپورٹن چیز ہے وہ لیکن اس پہ عیدی صاحب پہ مجھے بات کرنی ہے عبدالسطار عیدی صاحب جن کو ہم ایک ٹریبیورٹ بھی اپنی اس پرگرام میں دے رہے ہیں وجہ یہی ہے کہ وہ ملک میں ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کو ہر کوئی جا جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ملک سے باہر چلیں ہم آپ کو علاج کراتے ہیں ائر ایمپولنس مگاتے ہیں وہ ان کی کہتے ہیں کہ نہ سے میں ملک میں رہوں گا سرکاری ہسپتال میں علاج کراؤں گا تو میں خیال ہے یہ میں کچھ بولوں گی تو پھر تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا کہ کتنی بڑی شرم کا مقام ہے کہ ہمارے وزیراعظم صاحب ملک سر براہ ملک سے باہر ہیں اپنے اتنے عرصے وہ ملک میں رہے لیکن ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جس میں اپنے لئے وہ علاج کرا سکے اور وہ ملک کا مسیحہ اس ملک میں ہے بیمار ہے سڑکوں پہ رہا وہ کہتے ہیں سرکاری ہسپتال میں علاج کراؤں گا ڈاکٹر شاہد بسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پہلے میں عبدالسطار ایدی صاحب کے حوالے سے بات کر لوں پھر سیاسی صورتحال پہ تو بڑے دلچسپ ان کے پاس تجزیح بھی ہیں بڑے دلچسپ ان کے پاس خبریں بھی ہیں جانیں گے سلام دیکھیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا ہمارے شاہی ہم آپ کی شکریہ گزار ہوتی ہوں کہ آپ ٹائم دیتے ہیں اپنے بزیترین سکیشل سے ڈاکٹر صاحب عبدالسطار ایدی صاحب ان کو آفرز بھی ہو رہی ہے ان کو کیا وجہ روکے ہوئے ہیں کہ وہ ملک میں علاج کرائیں اور سرکاری اسپطال میں علاج کرائیں نادیہ سب سے پہلے تو آپ نے بھی بے شمار دفعہ ایدی صاحب کو دیکھا ہوگا سارے قوم نہیں سب نے دیکھا ہے یقین ہم ملی ہوں ملقاہ اور ان کو شرکوں پہ بھی کھڑے دیکھا ہوگا اور ایدی صاحب جو ہے اللہ تعالی ان کو صحت دے میرے خیال ہے ہم اب متحمل نہیں ہو سکتے اتنی بری خبریں سننے کے ایدی صاحب کیا اللہ تعالی خیریت سے رکھے اور میں آج ان کو دیکھ رہا تھا ان سے بات بھی شاید نہیں ہو رہی تھی اور میں سے سوچ رہا تھا کہ کون سے لوگ پر پاکستان میں رہ جائیں گے ایدی صاحب ابھی پجھلے ہفتے محمد علی امریکہ میں جو ہوا اب دیکھیں کہ اتنا بڑا آدمی لوگ اس کو ایک باکسر کے طور پر لیتے ہیں وہ باکسر نہیں تھا باکسر سے بہت بڑی شخصیت ان کا ہوا اب ایدی صاحب اور اللہ تعالی ان کو صحت دے میں نے ایدی صاحب کو اس طرح دیکھا انا دے اپنی آنکھوں سے کہ ایک تو وہ تھا نا کہ جھولے والا انہوں نے سٹارٹ کیا کہ آپ بچوں کو نہ ماریں بچیوں کو نہ ماریں اب دیکھیں کیا بات آپ بچیوں کو نہ ماریں اب ہمارے پاس خاموشی سے چھوڑ جائے رات کے ہو جھولے میں اور لوگ چھوڑ جاتے تھے یعنی لوگ وہاں پر جو آپ نے پتہ نہیں دیکھا نہیں کلفٹن میں جو بہت بڑا بنگلو ان کو کسی نے ڈونیٹ کیا تھا میں کہتا وہ وہاں پر گیا تو وہاں پر بے شمار بچیاں جو بڑی ہو گئی ماشاءاللہ وہ پھر اس کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جو بڑی بچیاں تھی میں نے کہا یہ کون ہے تو پتہ تھا ان کو بھی کئی سال پہلے جھولے میں ڈال گئے تھے اب وہ بڑی ہو کے وہاں چھوٹی بچیوں کے ٹیک کر کرنی تھی تو بہران ہوا اس فیرامنے سے بلکی سیدیز ایبا سے میں نے پوچھا میں نے کہا یہ ورنٹیرز کہتے ہیں نہیں ورنٹیرز نہیں روٹ صاحب ان بچیوں کو بھی جھولے میں ڈال گئے تھے کئی سال پہلے تو میں ایک عجیب ان کا کونسپٹ ایک عجیب انہوں نے بات کی اور آپ دیکھیں کہ نہ کوئی نوبل پرائز نہ کوئی کسی عہدے کا لالچ نہ کوئی ایسی خاموشی کے ساتھ انہوں نے کام سارا کیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایدیز آپ کو دیکھا ہے ایک تو ان کا یہ کام ہے نا سارا لیکن جو پرانی لاشیں جن کو دفنانے کے لیے گھر والے تیار نہیں ہوتے تھے دیکھیں گھر والے بھی تیار بچے تیار نہیں ہوتے تھے اس بات پہ کہ ہم اپنے باپ کو غسل دیں بیوی شوہر کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے شوہر میں وہ پھینک رہے جاتے تھے ایدی صاحب ان کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے رہے ہوتے تھے کفن پہنا رہے ہوتے تھے دیکھیں یہ کونسپٹ کبھی تھا پاک سامنے کبھی بھی نہیں تھا کہ آپ غسل پھر مردہ کھانے کا کونسپٹ نہیں تھا آپ کو پتہ ایک دور میں ایسا دور آ گیا تھا بلکہ مجھے ابھی بھی نہیں بتا کہ کتنے مردہ کھانے کراچی میں یا باقی ملک میں مردہ کھانے ایدی کے جو مردہ کھانے تھے اور ایدی ٹرس کے ایمبلنسز اگر ایدی ٹرس کے ایمبلنسز نہ ہوتے ہیں تو آج کیا ہوتا مجھے بتا ہے سرکاری اسپطال میں علاج کرانے پر بزہد ہیں میسج کس کو کیا جا رہا ہے ایدی صاحب کی ساری زندگی ان کا کام ہی سرکاری بلکہ میں تو کچھ سوچ کے شرم کرے گا کہ یہ دیکھو یہ ملکہ مسیحہ نہیں نہیں ایدی صاحب کو میرا خیال ہے یہ ایدی صاحب اس بہت بڑی جگہ بہت یعنی یہ جو کرسیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اس طرح عزت نہیں آتی بلٹ پروف گاڑیوں میں گھوم کے اور کروڑوں روپے خرچ کر کے اور پی آر کمپنیز بنا کے اور آپ میری پبلیسی نے مجھے ہیرو بنائیں اللہ تعالی عزت دیتا ہے ایدی صاحب ان لوگوں میں سے جن کو اللہ تعالی نے عزت دیا اور بہت بڑا مقام دیئے آپ ذرا تصور کریں کہ کھانا چوبیس گھنٹے برکت لیتے ہیں اللہ نے دیئے کبھی آپ نے سنا کہ ایدی صاحب کے پاس کفرن ختم ہو گئے ہیں یعنی ابھی کوئی حادثہ پیش آ جائے بڑا سانیا پیش آ جائے یعنی ان کے پاس ہر وقت چیزیں وافر مقدار میں دوائیاں ہر گورنمنٹ حسبت اللہ میں دوائیاں ختم ایدی ایدی میں کبھی ختم نہیں دوائیاں تو اللہ تعالی صحت دے اللہ تعالی ان کو صحت دے ہمارا بھی مصد یہی تھا کہ ہم ناصف ان کے ایک ٹریبیوٹ پیش کریں بلکہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں ہم آگے چلتے ہیں ملک سیاسی محل پر بات کر لیتے ہیں دوکسر کیا ہونے کہہ جا رہا ہے یہ حکومت جا رہی ہے یہ حکومت نہیں جا رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالی جس کو عزت دے تو میں ابھی ایک بریک کے بعد ایک ویڈیو کلیب دکھاؤں گی آپ کو بھی اور اپنے ناظرین کو بھی کہ جس حقیقت ہے جس کو اللہ تعالی عزت دے کیونکہ ہمارے جو پرائم منسٹر جو سوک اور اوپن ہارٹ سرجری کرانے کے بعد لندن کی سڑکوں پر جب وہ چہل ختمی کر رہے ہیں تو لوگ پیچھے سے ان کو بھی آوازیں لگا رہے ہیں آپ کو یاد ہے پیچھے دنے چرجیل میمن کی بھی اسی قسم کی ایک ویڈیو آئی تھی اور اس کے بعد اب نواز شریح صاحب ملک کے وزیر آزم کی ویڈیو آئی ہے میں میشہ ہی کہتی ہوں کہ آپ کی کچھ کیا ہے یا آپ نے کچھ نہیں کیا ایک نیشنل ایمبیرسمنٹ تو بن جائے نا سیمبل آف نیشنل ایمبیرسمنٹ یا نہیں بنے ہمارے لئے ابھی تک نجیل آپ نے دیکھو ایک بات کی تھی کہ وہ اپنے لئے کوئی ہسپتال نہیں بنا سکے ملک میں میں اس پر تھوڑا تھا اعتراض کرتا ہوں ہمارے لئے نہیں بنا سکے ہمارے لئے پبلکی نہیں بنا سکے آپ یہ دیکھیں کہ ہسپتالوں کا پتہ نہیں کیا حال ہے اس ملک کے ہسپتالوں کا جہاں کے وزیر مجھے ابھی ایک بات صرف یہ بتائیں کہ میں ایک پاکستانی کے طور پر کیسے ٹرسٹ کروں اپنے حکمرانوں کے اگر وہ حکمران مجھ پر ٹرسٹ نہیں کر رہے میرے ہسپتالوں میں ان کو ٹرسٹ نہیں ہے ان کو اس ملک میں بینکوں پر ٹرسٹ نہیں ہے ان کو اس ملک کے اندر پیسے رکھنے پر ٹرسٹ نہیں ہے ان کو ٹیکس دینے پر ٹرسٹ نہیں ہے تو وہ مجھ سے کیسے اسپیک کرتے ہیں کہ میں ان پر ٹرسٹ کروں اور ان کو وڈ دوں اور ان کی آگے میں بھلے بھلے کے نارے لگاؤں جب آپ کو ریاست پر ٹرسٹ نہیں ہے پاکستان پر ٹرسٹ نہیں ہے آپ کو مجھے نہیں بتا کہ لندن کی کونسی ویڈیو آپ نے دکھانی ہے یہاں تو ٹیل رہی ہے یہاں تو ٹیل بھی نہیں سکتے کہ وہاں پر بھی چو ٹیل رہے ان کے ساتھ جو ہو رہے وہ بنتی آئی شرمندگی کا باعث ہے یہ پوری الیٹ کلاس ہے یہ ایک شخص کی بات بھی نہیں ہو رہی یہ سب کے سارے کے سارے لوگ آپ بیٹھتے ہیں نا پی آئی اے میں آپ نے ان کا اٹیچوٹ دیکھا ہے کیسے یہ ٹوٹ کر رہے ہوتے ہیں پی آئی اے کے حملے کو گھرچی ائرپورٹ پہ ایمیریٹس میں بیٹھ جائیں اتحاد میں بیٹھ جائیں بلکب بلی بن کے آرام سے آگے ان کو ڈیپورٹ کر دیں گے اتاریں گے نیچو درو یعنی ان کا ایک عجاب قسم کا بائنٹ وہاں لائنوں میں کھڑے ہوں گے آرام سے شاپنگ بیک جائیں گے اپنی چیزیں اٹھائیں گے سڑک پہ ٹیلیں گے پاکستان میں آتا ہے ان کی گردوں میں ایسا سریعہ آتا ہے سب کے سب ایسا رکھتا ہے چڑھا گا چڑھنے آگئیں کھانے آگئیں پاکستان چھوٹے دن وہاں پہ ہوتلنگ بھی کریں گے وہاں پہ ہینگ آؤٹ بھی کریں گے وہاں کی سڑکوں پہ بھی گھومیں گے یعنی یہ عجب قسم کی مخلوق ہے میں جب آپ کو ویڈیو کر دکھاؤں گے تو میں اس پر آپ کے کومنٹس ہوں گے پہلے بھی مجھے بتائیں کہ اپوزیشن اس سے کیا سوچ کے بیٹھی ہے کیا اپوزیشن یہ جو ٹی آرز میٹنگ بار 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 اور انتیز سیکشنز ہو رہتے اس سے ناکام ہو گئی ہے اس سے جو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں کی بڑی بدقسمتی انہاری ہے اگر سیاستدان فیل ہوئے نا اہلی بھی ذکر کیا تھا میں دوبارہ بتاؤں کہ میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو عدلیہ سے قریب ہیں انہوں نے کہا میں نے ان سے پوچھا آپ درے کر میں نے کہا سر آپ اس پر سوموٹو لیں گے اس کے اوپر یا خود ایکشن لیں گے انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے بیچ میں نہیں آئیں گے اب مجھے بتائیں پلنے کے دیڈ ناک بننے جا رہا ہے سڑکوں پر احتجاز کی تیاری ہو رہی ہے حکومت بھی غالباً کیونکہ میاں صاحب کی جو میں آپ کو بتا رہا ابھی کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمن صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مولانا صاحب نے بھی کہا کہ میاں صاحب آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں یہ مولانا فضل الرحمن نے کہا میاں نواشری صاحب سے کہا کہ آپ ان ہاؤس چینج کر دیں اور میں زرداری صاحب سے ملا تھا زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کو یہ کہیں کیونکہ ان کی میٹنگ تو نہیں ہوئی نا دونوں کی زرداری صاحب کے نواشری صاحب کی تو بیچ میں جو پل کا کردار تھا وہ مولانا فضل الرحمن ادا کر رہے تھے تو مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ آپ ان ہاؤس تبدیلی کر دیں اور آپ لیکن اس کے آگے جو نام لیا انہوں نے وہ لیا چودنی صاحب یوٹیوب روٹس جو پہلے یعنی پورا پورا کیمپ آپ تو دیکھیں بڑا کیمپ ہو گیا نا پہلے تو اس میں عساق ڈار نہیں تھے پہلے اس میں خواجہ آسف تھے اور خواجہ آسف نے ریکرڈ بھی کہا تھا کہ میری مہینوں مہینوں سالوں سالوں بات نہیں ہوتی اب اس کے اندر جو ہیں وہ عساق ڈار بھی آ چکے ہیں مریم نواز صاحب ڈیفیکٹو پرائم نیسٹر ہیں پاکستان کی اب بات یہ ہے کہ یہ یہ ایسے کہہ اچھا وزیر خارجہ نہیں مشیر خارجہ کون ہے مریم نواز یہ کس کیمپ میں ہے مریم نواز تو اچھا وزیر خارجہ نہیں بولے اس وقت نہیں بولے نہ تاریخ خارجہ نہیں بولے نہ سرساد عزیز بولے کون بول رہا ہے وزیر داخلہ جس کا کوئی تعلقی نہیں ہے ڈرون اٹیک سے وہ آکے انہوں نے پوری پریس کانفرنس کی اچھا انہوں نے یہ کہا کہ ایک ڈرون نے باہر ساملہ کی ہے اب جب باہر ساملہ کی ہے ڈرون نے تو وہ تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اب باہر سرساد عزیز صاحب نے کہا کہ ڈرون اٹیک وہ کب کہا انہوں نے جب وہ جی ایسیو کی میٹنگ ہو گئی یعنی اس کے کب بیس دن بعد تاریخ فاطمی صاحب اٹھے جا گئے ہیں سوتے سوتے اور سرساد عزیز صاحب سامنے آئے ہیں جلبہ فروز ہوئے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس دن جب امریکنز کا یہ ڈلیگیشن آرہا ہے اور اس سے آپ اندازہ لگائیں ملک کسنا چل رہے ہیں آپ کہیں گے نا میری ایپسنس میں یہ میری پانچ سے کام ہے بڑے امپورٹنٹ کام ہے یہ کوئی سنبھال لے کام میرے اب ایسے کیسے ملک چھوڑ کے چلے گئے بھائی اچھا یار ہوگا تو دیکھنا نا تم دیکھنا چلے چلاتے رہو جاتے ایک کمیٹی مرات ہونے آپ کو پرواہی نہیں ہے پرواہی نہیں ہے تو آپ کیا رہے ہیں کہ دیفیکٹو پرائیم منسٹو جائے ان کے سابزادی ہیں نواز تو وہ ان سے لیتی رہتے ہوں گے انسٹرکچنیاں ان کو دیتے ہوں گے آپ کو انہوں نے اندھا کر کے شاہ جہاں کو ڈال دیا تھا اس کے اندر کوٹری کے اندر اور شاہ جہاں بیٹے نے ڈال دیا تھا اورنگ زیب نے اور ابن انشاء نے پڑے اچھا جمعہ لکھا تھا کہ ابن انشاء نے اپنی کتاب میں انہوں نے کہا اورنگ زیب عالمگیر کے دو ہی شوق تھے وہ اپنے بھائیوں کو مارا کرتے تھے فالتو وقت میں ٹوپیاں سیتے تھے تو وہ اپنے سارے بھائی بھائی مار کے اس نے شہزازہ سلیم نے اور اس کے بعد اپنا اورنگ زیب عالمگیر نے اور اس کے بعد ڈالہ شکو کو باقی سب کو مار کر شاہ جہاں کو بند کر دیا تھا اپنے باپ کوئی کوٹری میں اور اس کے بلکل سامنے تاج میل تھا اور بادشاہ دیکھ کے روتا رہتا تھا شاہ جہاں کے یہ تاج میل میں نے بنائے اس سے دورہ ڈیتھ ہوئی اس کے بادشاہ کے یہ تو ہسٹری ہماری اب بات ہی کہ پاور سٹرگل میں والد وہاں بیمار پڑھیں پاناما لیکس مریم نواز صاحب پہ ہیں اچھا میاں نواز شیف اس لیے ڈاؤن ہے کہ ان کا سارا سرمایہ جو ان کی ذائر پولٹیکل ان کی انویسمنٹ جو تھی وہ آگئی تھی مریم نواز آئیں گے آگے بچے تو ایسے ہی ہیں حضرت نواز اور حضرت نواز تو انٹرسٹی نہیں سیاست میں ایک طرف حمزہ حمزہ آپ دیکھیں حمزہ بھی چپیں واپس آکے لندن سے چپ آئیں حمزہ شعباز شریف صاحب خاموش چپ بیٹھیں بلکل میسید دیکھے گئے تھے جانے سے پہلے پرنڈی نہیں ملے تھے کہ میں جاکے ہمارا کہتا ہوں بھائی سے کہ آپ ان ہاؤس یہ کریں چونی نسار کے ساتھ ان ہاؤس چینج آتا چونی نسار سامنے آتے کوئی ان ہاؤس کوئی ان ہاؤس چینج نہیں آرہا وہ میان صاحب نہیں مان رہا ان ہاؤس چینج نہیں آرہا اور آپوزیشن سوچ کے بیٹھ گئی ہے فیصلہ ہو گیا ہے کہ سار کو پیانا جب دھرنا ہو رہا تھا تو میان نواز شریف صاحب نے اس وقت یہ پیغام بھیجا تھا تیلو قادری صاحب کو کہ شعباز شریف ریزائن میں شعباز شریف سے ریزائن کر رہا تھا آپ کو بتا ہے اس وقت پر جھگڑا ہو گیا تھا تیلو قادری اور عمران خان کا تیلو قادری صاحب نے جھگڑا کیا یعنی ایک ٹینشن ہو گی تھی بیچ میں تیلو قادری صاحب کو میسیج آیا میان نواز شریف صاحب کا ان کے ایک بڑے قریبی ساتھی جن کو میں نام اتفادنی لینے چاہ رہا انہیں تیلو قادری صاحب سے کہا کہ میان صاحب کہہ رہے ہیں شعباز شریف ریزائن کر دیتا ہے آپ یہاں سے دھنہ اٹھائیں اس کے اوپر حمزہ شعباز نے جلوس مکالا لاہور کے اندر اور انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم نے قربانی ہے ہم نے قربانی ہے ہمیشہ ہم ہی نے قربانی ہے اور اس وقت حمزہ اس وقت پھر تھوڑی سی تلقلامی ہوئی حمزہ کی بیگم صاحب سے بیگم قلصون نواز صاحب سے کیونکہ بیگم قلصون نواز صاحبہ کا خیال تھا کہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے خاندان میں اس کی بیچے تیمینہ دورانی صاحب ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اب حمزہ شعباز ایک اکھل ہوتے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے قومی سمیلی کے رکان ہے وہ کیپٹن سفدر حمزہ شعباز یہ دو لوگ فیملی کے ہیں وہ تو اتنے سینیٹر رہنے ہیں ساتھ دار یہ دو لوگ فیملی کے ہیں اور اگر دور کی فیملی بھی چلے جائیں تو پھر آپ ہی شیئر علی ہیں اب حمزہ شعباز کو نہیں بنانے پہ تیار ہو رہے میاں صاحب کبھی بھی نہیں ہوں گے حمزہ شعباز تو وہ اپنی بیٹی کو اس لئے بٹھا کے کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور جو ہے وہ تخت پہ قبضہ نہ کر رہے تخت کی جنگ دیکھیں نا اب میاں صاحب جو ہے وہ میاں صاحب کسی صورت ان ہاؤس کے اوپر نہ مولانا صاحب کی سن رہے ہیں نہ اچھا زرداری صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے جیسے تیسے کر کے وہ بلی چڑھا دیا تھا اس کو یوسر صاحب گلانی کو راجہ پروین شب کے لے آئیتا میں نے سسٹم دو چلائے تھا خدا کا واسطہ اس سے کوئی چلا جا کہ سسٹم چلے سسٹم لیکن مختصصہ بریک ڈاک صاحب مجبور یہ لینا پڑتا ہے جب میں بریک صاحب پر آتے ہوں تو میں یہ ڈاک صاحب تو جانوں گی کہ سسٹم تو چلے لیکن سسٹم کو چلائے گا کون دوسرے بات ہمیں جان نہیں ہے کہ اپوزیشن ایک دفعہ پھر فیصلہ کرے بیٹھی ہے ڈاک صاحب اس پہ زیادہ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ سڑکوں پر آئے گی دوبارہ سے وہ سڑکوں پر آئے گی ایک دردہ ہو چکا ہے یہ دردنہ اگر دیتی ہے اس سے کتنا مختلف ہوگا اور اب جو تاہر القادری صاحب واپس آ رہے تو اسی قسم کا ایک اور نیکسز ہوگا بیٹوین پی ٹی آئی اور پی ٹی اے اور شیق رشی صاحب مختصصہ بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں جنہ سے پروگرام میں اگر پر پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپوزیشن کے احوال تو میں جاروں گی کیا سوچ کے بیٹھی ہے لیکن ڈاک صاحب جو میں آپ سے کہہ رہی تھی میں بریک کے بعد ایک ویڈیو کلپ چلاؤں گی وہ میں آپ سے پوچھ رہی جب بار بار نیشنل ایمبارسمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ نوازشفی صاحب جو بقول آپ پہ خود کے گئی ساڑکوں پہ گونڈا تو دور کے بعد قتم بھی بہا نہیں رکھتے جب وہ لینڈن کی سڑکوں پہ جلتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ حسن اواز کے ساتھ تو لوگ آپ اس پہ کس طرح سے ان کو تریک کر رہے ہیں اور کومنٹ کر رہے ہیں ان کے پیچھے ہوتنگ گئے جو چلائے گا وہ کلپ چلائے گا جو آپ ساتھ دیکھے گا سار جیزار دو پیپل یہ ہے جیز نیا ساتھ سان پھول میسر حسن طواز یہ ہے کہتے ہیں پاکستان کو لوٹ لیا تو اس کی رسید تو دے دو یہ ان کے ساتھ لنڈن کی سڑکوں پر ہو رہا ہے میں اسے پہلے نہ دیا کہ آگے ہم اس پاکستانی پولیٹکس پہ ہیں میں ایک جملہ صرف کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اولینڈو میں بھی واقعہ بھی ہوا ہے یہ بہت افسوس ہے بہت بڑا سانیہ ہوا ہے اور اس میں جو ایک اور اس میں چونکہ ایک مسلمان کا نام آ رہا ہے ایک مسلم کا نام اور ابھی یہ اطلاع تاریہ ہیں کہ دائش نے مبارک بات دیئے اور دائش نے کچھ عرصے پہلے کہا بھی تھا کہ ہم اولینڈو میں کچھ کریں گے تو وہاں پر جو محول ہے اس وقت امریکہ کا اور مغرب کا اور اس میں آپ سنی رہے ہیں کہ ڈانرڈ ٹرم جو باتیں کر رہے ہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ اسلاموفوبیا یا جو نفرت ہے یہ جو ٹیکٹو بہت بڑی تعداد میں بہت بڑی تعداد میں پچاس سے زیادہ غالباً جو اطلاع تاریہ ہیں تو اللہ تعالی خیر کرے ہماری ساری دعائیں میں کیلکہ میں فرانس والا یا پیرس والا ایک بیک لیش دیکھا تھا بلکل ایکزیکٹلی تو اب نہیں الیکشن کا ہے نا اس وقت اور اس میں ڈانرڈ ٹرم کی جو باتیں آپ سنے آگئے ہیں جو مسلمانوں کے بارے میں یا ایمگریٹس کے بارے میں تو مجھے ایک تو ڈر ہے کہ وہاں پہ کوئی اور اس قسم کے معاملات نہ ہو جو جنرل ایک مسلم کمیونٹی ہے ان کے ساتھ معاملات نہ ہو ابھی دیکھیں کتنا چاہاں محول بنا تھا وہاں پہ سارے مسلمان یہودی عیسائی ہر کوئی ٹیبیوٹ پیش کر رہا تھا محمد علی کو اور پرسوں کی بات ہے کل پرسوں کی بات ہے اور آج ایک مسلمان کو پھر وہی محول بن گیا حسنا ان کے فادہ کا سٹیٹمنٹ آئے مطلب متین کے فادہ کا سٹیٹمنٹ آئے کہ this is nothing to do with مسلم nation or islamic something لیکن یہ کہ میں بڑا افسوس کا رونظار کیا ہے اور بڑا وہ بھی کیا ہے لیکن بہرحال ایک واقعہ تو ہوا ہے ایک واقعہ ہے اور ایک بندہ ہے اس کو پورا اسلام پہ تو ہم نہیں کر سکتے یا سارے مسلمانوں پہ کریں یا سارے اسلام پہ کریں لیکن بات ہی ہے کہ وہاں جو محول ہے جتنہ دنیا اس کو پھر پروٹرے کرتی ہے یا جتنہ وہ لوگ جو خدا واسطہ کا بیر کھا کے بیٹھے ہیں اسلام سے مسلمانوں سے وہ پھر اس وقت سننگ میں پیش کرتے ہیں اور کیونکہ نمبر بہت بڑھا ہے پچاس سے زیادہ تو بس اللہ صلی اللہ سے دعا ہے کہ یہ معاملہ بغیرہ ہو بھی آگے جائے اور ہماری طرف سے ساری ہم دردی ہیں ٹھیک ہے اب وہ جو ویڈیو کلپ پہ آپ کو دکھا ہے نوازشری صاحب لندن کی سرکل پہ ان سے کہہ رہے ہیں پاکستان کو لوٹا ہے رسید تو دے دو یہ بندہ اوہ یہ ہے اوہ یہ ہے کیوں کہ بھار کو زیادہ نہیں کر گیا اوہ یہ ہے اوہ یہ ہے اس نے پانچے دفعہ کر گیا لیکن بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا ان کا جا باہر جانا اور باہر جا کے گھومنا اچھے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تصویریں اترانے کو لوگ لائنوں میں لگا کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ سیلفی اتر والے ہیں ہم آپ کے ساتھ تصویر اتر والے ہیں وہ پیچھے کیمرہ لیکن گھوم رہے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں آگے جا رہے ہیں اور ویسے تو ان کو رکھے جواب دینا چاہیے دیکھیں نا اگر لیڈرز ہوں اور انہوں نے غلطی نہ کی ہو کوئی اگر غلطی نہ کی ہو تو رکھیں ایک منٹ اور کہیں کہ بیٹا ادھر آؤ بات سنو وہ کیا مسئلہ ہے دیکھیں ہم بیمار ہیں وہ بھاگ رہے ہیں پروپرلی آگے بھاگ رہے ہیں کہ بچو بچو وہ کہہ رہا ہے اے مین رکو رکو وہ بھاگ رہے آگے وہ پبل گئے یار آپ رکھیں آپ رکھیوں کو جواب دیں کہ بھائی ایک منٹ کیا ہوگی آپ کو یار میں کہہ رہا ہے اے اے تو چور ہے ایک لیے کئی لوگ کی ویڈیو آگئی کئی لوگوں کی سرنگی نہیں مطلب وہ وہ رکھ کے جواب نہیں دے سکتے یار ایک منٹ بھائی کیا مسئلہ آپ کے ساتھ یار ہم یہاں پہ بیٹھیں آپ کیوں ناراض ہیں نہیں وہ بھاگ رہے آگے وہ پیزل لے کے جا سر اے رکو چور فلاں وہ عجیب عدیعہ بھائی ہیں لوگ جو ہیں انہیں ڈرے ہوئے ہیں اسی لیے دیکھیں میں سو سری دو دنوں پاکستان میں ہیں تو کیا ہو ان کے ساتھ اگر یہ میلوں سے نہیں نکلتے ہیں اگر یہ پچاس ساٹھ گاڑیاں آگے پچھے لے کے نہ گھومیں تو ان کے ساتھ پاکستان میں لوگ کیا کریں ان کو اندازہ نہیں ہے یہ پیسہ جو ہے یہ پیسے سے محل خرید لیں یہ پیسے سے لوٹ مار کر کے اپنے بچوں کے جائدادیں منا لیں پیسے سے عزت لے سکتے ہیں پیسے سے احترام لے سکتے ہیں اس آب بھی کو دیکھیں نا جو عبدالصدار عیدی وہ پیسہ خرج کر کے اپنی عزت اس کے لئے کتنی دعائیں ایک تو ہم لوگ کر رہے ہیں نا اس آدمی نے کتنے لوگوں کی مدد کی ہوگی زندگی میں اس کے مردہ خانے میں کتنی انسانی لاشیں کتنے دن میوتیں پڑی ہوں گی کتنے اس آدمی نے غسل دی ہوں گے کتنے بچوں کو پالا ہوگا قبروں میں دفناتے تھے کوئی تعداد بھی نہیں میں نے ایک دفعہ پوچھا ان سے ان کے بعد ہزاروں میں خاموشی سے کام ہوتا ہے ڈاکسر جب ایدی صاحب کی بات ہے نا مجھے اچھی تا یاد ہے ایک دفعہ دونوں شخصیات کا میں نے اید پروگرام کیا تھا دونوں کا انٹریویو لیا تھا تو بلکیس ایدی صاحبہ بھی موجود تھی ہیں اب دوستہ تار ایدی صاحبہ بھی موجود ہے تو بلکیس ایدی کہتی ہیں کہ تھر کے مور بھی مر جاتے ہیں نا تو ایدی صاحب خود جاتے ہیں کہ نہیں موروں کو اٹھانا ہے اور جب کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو یہ اٹھارہ سال کے جوان ہو جاتے ہیں میں ان کو کہتی ہوں کہ وہ آپ کی طبیعت قابل نہیں رہی ہے کہ آپ خود واقعہ پر پہنچیں لوگ ہیں پہنچ جائیں گے لیکن یہ اپنے آپ کو اس ساتھ اٹھارہ سال کے جوان محسوس کرنے لگتے ہیں اور خود پہنچ جاتے ہیں اور ایسا دیکھا ہے نا ہمیں ہمیشہ یہ کبھی نہیں ہے ایدی صاحب بیٹھ کے کبھی ہم سوئے ایدی صاحب ایک کنٹرول ہوں میں بیٹھ کے تھے نہیں ایدی روٹ پہ سٹاک پہ خود ہاں جگہ ٹھیک ہے روٹ روٹ کے باتے بہت ہوئے میرے خواہد سے اس سے زیادہ تذہیق نہیں ہو سکتی کہ ہم ایدی صاحب کو ذکر ان فضول تھرڈ کلاس لوگوں کے ساتھ کریں جن کا بھی آپ نام لے رہی ہیں تو ہماری سوکرل اشرافیہ حکمہ رہا ہے ایدی صاحب کے ساتھ آپ ملک وزیراعظم کو تھرڈ کلاس کے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری اشرافی ہے ان کا نام ہی نہ لیں اب دوسرہ ایدی ایدی صاحب کی توہین ہے بہت بڑی توہین ہے ان کا نام لیا جائے ان کے ساتھ سب کے ساتھ ان سب کے ساتھ ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کہ یہ اپوزیشن کیا سوچے بیٹھی ہے کیا اس دفعہ اید کے بعد واقعی کو درنا ہونے جا رہا ہے کوئی ایسا کچھ طوفان ہوگا کچھ لوگ سڑکوں پر آئیں گے دیکھیں ایک تو قادری صاحب تو آ رہے ہیں سترہ کو ان کی تیاری ہے سترہ کو میرے خاصے فجر تک بیٹھیں گے وہ افطار کی بات بیٹھیں گے مالور بند کریں گے اور فجر تک وہ بیٹھیں گے اچھا اور عمران خان غالباً عمران خان کی جماعت وہاں ابھی جو میری اطلاعات ہیں عمران خان کی پارٹی ریپزنٹیشن ہوگی پیپلز پارٹی کی ریپزنٹیشن بھی ہوگی مکم کی ریپزنٹیشن بھی ہوگی اس دھرنے میں چودری شجاعت مکم مکم کی ریپزنٹیشن بھی ہوگی جو تعلق قادری صاحب کی لندن میں ان کی کچھ بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کی ہوگی چودری شجاعت صاحب کی ہوگی شیخ رشید صاحب کی تو ظاہر ہوگی بلکہ شیخ رشید کی ہوگی میں قادری صاحب سے شیخ رشید صاحب سے کہہ دیا ہے کہ تعلق قادری آئیں گے اور یہ سارے لوگ ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ بھی طالب قادری صاحب کی سیاست سے آپ ان کے طریقہ کار سے اختلاف کریں کچھ چودہ لوگ تو شہید ہوئے تھے نا مارڈر ٹاؤن کے چودہ اور باقی نجفی جسٹس باقی نجفی کی ایک ریپورٹ تو ہے وہ ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا تھا ان چودہ لوگ گولیاں لگی تھی اور ایف آئیر کٹ گئی تھی آرمی چیف سے ملاقات کیا آرمی چیف نے ایف آئیر کٹ گئی تھی اور ایف آئیر کٹ گئی ہوئی ہے نواز شریف صاحب شباہ شریف صاحب خواجہ آسف پرویز رشیف اور افسران اور جو ریپورٹ ہے باقی نجفی صاحب کی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پولیس نہیں بلکہ اس میں پروپر سازش ہے جو بھی لوگ ملو گئے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کا حساب لوں گا اور طیرق قاضی صاحب مطالبہ کسے کر رہے ہیں اگر آپ ان کے بیانات دیکھیں آرمی چیف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آرمی چیف سے کہ آپ نے ایف آئیر کٹ گئی تھی اب ہمیں انصاف دلوائیں اور سیاست وغیرہ کچھ بھی نہیں ان کا خون کا حساب چاہیے ایف آئیر کیا کٹی ہوئی ہے تین سو دو تین سو دو کی ایف آئیر کٹی ہوئی ہے تین سو دو کی ایف آئیر ناموں کے ساتھ یہ جو اسلام آباد میں ڈیتھ ہوئی تھی ایک تو خیر وہ گڑے میں گر گیا تھا چلانگ ماری تھی وہ اس کی بھی ایف آئیر ہے لیکن یہ جو لہوز والا ایف آئیر ہے یہ سیریس ہے مجھے نہیں بتا کہ اس کو نوازشیف صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ایک اطلاع تھی کہ نوازشیف صاحب نے لندن میں یہ بار ڈسکس کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ ہم اس دھرنے کے دوران کچھ بھی نہیں کریں گے جب دھرنا بہت زیادہ بڑھ جائے گا شو سڑکوں پر اگر ہوتا ہے تو ہم ارلی الیکشن کے اعلان کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا اس لیے ہمارے پروجیکٹس رک گئے اس لیے بجلی نہیں بنی اس لیے یہ سڑکیں نہیں بنی یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا اور ہمیں روکا جا رہا ہے اور یہ سازشی ہیں ہو رہی ہیں فرانہ ہم الیکشن کے اعلان کر دیں گے لیکن لیکن نہ دیا مجھے ایسا لگتا ہے عمران خان تو نکل ہی رہی ہے پیپلز پارٹی دیکھیں کہ فیصلہ کرتی ہے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کراچی سے مصطفیٰ کمال بھی کہہ رہے ہیں ہم اسلام آباد کو رکھ کریں گے یہ کے بعد مصطفیٰ کمال مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں ہم اسلام آباد کو رکھ کریں گے وہ کیوں کریں گے سندھ کے اور کراچی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے روک ایجنس کو کام کرنے دی جا رہا ہے ہم بھی اسلام آباد کو رکھ کریں گے مصطفیٰ کمال صاحب سٹیڈیجی بنا رہے ہیں تو یہ تو پھر میں خیال ہے کہ وہ کہیں میں پڑھ رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمن کے علاوہ تمام کے تمام ملکے ساتھ مولانا فضل الرحمن غیب ہو گئے ہیں لندن کے بعد سے آپ کو نظر رہے ہیں گئیں آخذ و لندن گیز ہیں نا مزالیت کرانے اس کے بعد کہیں عمر عمرے میں نگل گئے ہیں وہ بھی وہ نظر نہیں آئے ان کے ساتھی بہت نظر آئے ہیں ہٹو بچو ہٹو بچو میں کہاں فس گیا بیچ میں کہاں مصیبت میں فس گیا کہہ لیے نا وہ نظر نہیں آئے ان کے ساتھی بہت نظر آئے ہیں وہ آپ کے شو میں تو کوئی ذاتی نظر ہے اس میں میں بات نہیں کہنا چاہتا میں بھی بات نہیں جائے یادہ میں مقتصد صاحب دیکھ لے لیتی ہوں واپس آتی تو دو چیزیں امپورٹنٹ جانی ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمن غیب ہو گئے وہ کہاں غیب ہو گئے خوشی شاہ آصف زداری سے دوبائی سے مل کر آئیں وہ کہاں غیب ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ شباز شریف کیوں چھو گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسحان غیڈار صاحب لانڈن گئے ہیں نوازشی سے ان کے ملقات ہیں کیا پیغام لے کر گئے ہیں اور کیا پیغام لے کر آئیں گے مقتصد صاحب ریکھ جانیں گے ڈاک صاحب سے ہی جانیں گے نوازشی پرگام ایک دفعہ پھر خوش آمدی ڈاک صاحب ان تمام لوگوں کے جو میں نے بات کیا ان سے پہلے سے مجھے بتائیں یہ تی او آرس پر جو کمیٹی تھی فارغ ہو گئی ہے اس کو ہم عملا فارغ سمجھنے کچھ نہیں ہو گئی نادی پہلے تو مجھے بھی یہ بتائیں جس خوشی میں میں بیٹھا ہوں اس پہ ماروی سرما صاحب ہوں بیٹھی یا وہ حافظ عمداللہ کے ریٹے تھے نائے آدلہ نائے آدلہ مجھے کچھ بھی آدمی ہے نادی آپ یقین کریں میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ آپ نے جس طرح سے اس سیچوشوں کو ہینڈل کیا اتنا خراب محول میرا نہیں خیال کہ پاکستانی میڈیا پہ کبھی ایسا ہوا ہو اور بینگ او پاکستانی میں اتنا افسردہ اور اتنا شرم محسوس کر رہا ہوں اس کے بعد اور وہ لائیو نہیں جا رہا تھا اگر لائیو جا رہا ہوتا دنیا دیکھ رہی ہوتی جو زبان اس میں استعمال ہوئی لیکن آپ نے اس کو جس طرح ہینڈل کیا مجھے آپ کے ٹراما کا انتاظہ ہو رہا تھا باقی تو لوگ اس سے ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل کوئی کر رہا ہے لیکن آپ نے جس طرح اس کو ہینڈل کیا اس سیناریو کوئی ایشو کچھ اور تھا بات کچھ اور ہو رہی تھی اور جو بیچ میں زبان گئی میرا خیال ہے اس پر کیا بات کرنے سوائے اس کے کہ دکھ یعنی آپ اگر مرد ہیں تو بھی دکھ آپ اگر اسلام کو پسند کرتے ہیں تو بھی دکھی ہیں لوگ لوگ اگر مطلب ہر اگر لبرل ہیں آپ تو بھی دکھی مطلب ہر آدمی اس کو اس پرگرام کو دیکھ کے دکھی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ زبان کس طرح استعمال مطلب جو کچھ ہوا مجھے لوگوں نے بڑا کہا کہ جی تو یہاں نہیں رہی ہیں کئی بات نہیں کر رہی ہیں چینلز نے کالز کی تویچروں پر میں تو بالکل خاموش تھی مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے آپ انہیں بعض واقعات پر آپ نے کی تو اچھی اور سپیچلیس آپ نے سہی لفظ اضمال کیا بعض دفعات میں سپیچلیس ہو جاتا اور میں وہ دیکھا ساری دنیا نے آپ جی سر ساری دنیا نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا ہم پر جو کہہ رہے ہیں نا لوگ کے جی آپ نے یہ چلا دیا آپ نے وہ چلا دیا تو میں تو ان کو بتاؤں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں چلایا آگے وہ کلپ دیکھیں تو اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا اس سے مطلب کئی گناہ میں کہتے ہیں کئی سو گناہ زیادہ نوٹس آگیا پیمرا کا اور جو ہمارے کیمرمنز یہاں پر کرے پیمرا کا نوٹس آیا ہے نہیں آیا ہاں نوٹس آگیا ہے پیمرا کا نوٹس آگیا ہے وہ تو خیر اپنے طریقے سے ہم ان سے نمت ہی لیں گے پیمرا کے نوٹس سے لیکن بہرحال آئی ویٹنس بہت سارے ہیں کیمرائز ہیں سب کچھ ایک ہے آگے بات جاتے ہیں آپ نے اس کو جتنے مناسب انداز میں آپ نے اس کو چلایا جتنے مناسب دیکھیں پیمرا جو ہے نا پیمرا کو چاہیے ان لوگوں کو بین کریں جو لوگ ٹی وی پہ گالیاں دیتے ہیں آنکہ مطلب چینلز کے اوپر پابندیاں نا لگائیں ٹھیک ہے نا میں نے ابھی پیمرا کے ساتھ میں خود مصہ پوڑک کر رہا ہوں کافی اس میں تو میں ان کو جا کے ان کی کانسل کو ہو رہا ہوں جاتا ہوں کہ آپ ان بندوں کیوں نہیں بین کرتے جو ٹی وی آپ ان کو نوٹس دیں آپ چینل کو نوٹس دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کمینگ ڈیز میں پیمرا کو بھی بہت سوچ سمجھ کی ساری بات کرنی ہوگی اور ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کو سوف ٹارگیٹس ملتا ہے نا نہیں سوف ٹارگیٹس کیا ملے گا وہ خود سب سب ٹارگیٹس ہیں وہ ایسی اس طرح کی بات نہیں ہے لیکن یہ ہمارے یہ ویسے ایک بات بتاؤں یہ پورے معاشرے پوری سوسائیٹی کا ڈگلائن آپ دیکھیں پوری سوسائیٹی وہ جو پروگرام ہے نا آپ کا وہ پورے معاشرے کا انحطاب ظاہر کر رہا ہے کہ معاشرہ طالرنس کہاں چلی گئی باتیں کہاں چلی گئی اچھے الفاظ کا چناؤں کہاں چلا گیا کچھ دلیل کہاں چلی گئی کس طرح آپ نے بات کرنی ہے سب ختم ہو گیا اور صرف گالیاں رہ گئی صرف گالیاں اور پہج گالیاں غالب ہیں کریکٹر اسیسنیشن ہو رہی ہے اشور مچائے ہوئے مار مطبع ہے کہ میں بس ٹھیک ہے ڈاکس صاحب میں بلکل سبب کروں گی اس بات سے کہ میں پہ وہی بات بھی جہولہ سوالہ چھو دراؤں گی یہ جو ٹی او آس کے لئے کمیٹی بنی تھی اس کو ہم فارق ہی سمجھیں اس کا ایک مردہ ہے نا ٹی او آر کمیٹی کا بس اس کا اعلان کس نے کرنے حکومت چاہتی ہے کہ وہ اعلان کریں ہمارے پر انبان آگے رہے وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ ختم ہو جائے کیا اس میں یہ بھی ہوئے کہ زرداری صاحب کو بھی اسی اعتصاب میں لے کر آئے انہوں نے کہا ہے نا انہوں نے کہا ہے زرداری صاحب کو بھی لائیں اور کردہ معافی بھی لائیں اور یہ بھی کریں وہ بھی کریں سب کے نام عدالت کہہ رہی ہے کہ ہمیں سپیسیفک نام بھیجیں آپ چونکہ یہ نام پہ ایگری نہیں کریں گے اور پھر نام پہلے ایگری کریں گے پھر ایک قانون بننا تھا اور پندر دن تھے دیکھیں نا اور انٹرونشن اگر عدالت کی نہیں ہوتی تو پھر کس کی ہوگی ایک کانفلکٹ کانفلکٹ کو اگر آپ خود تیہ نہیں کر رہے دیکھیں نا آپ یہاں پہ جھگڑا ہوگی سنے نا یہاں ہوتی شوہ میں جھگڑا ہوا نہیں کانفلکٹ ختم ہو سکا نا پھر کیا ہوا پولیس آگئی تھی سنے بعد میں گارڈز آگئے تھے نا تو اگر کانفلکٹ ریزولوشن یہ نہیں کر پاتے سیاستدان اور بیچ میں عدالت بھی نہیں آ رہی تو پھر جھگڑے کو کون رپٹائے گا ان کو سوچنا چاہیے خود سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ پھر صلاح دھرنے کے دوران کیا ہوتا آخر میں آرمی چیف تا جانا پڑا اس دفعہ یہ چلے گئے آرمی چیف دیکھیں یہ اچھا نہیں ہے ان کے لیے یہ سیاستدانوں پہ لیے پولیٹیکل ایشیو ہے پولیٹیکل یہ حل کریں لیکن نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا آپ نہیں کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہا اور کہہ رہے ہیں نا کہ سادش ہو رہی ہو رہی آپ جو آپ نے جن جباتوں کے تمام کی تمام جباتوں کے آپ نے نام دیا ایون آپ نے ایمٹیوں کا بھی نام دیا ایون آپ نے مصطفہ کمال یعنی پاکسر زمین کا بھی نام دیا تارو خادری بھی آ رہے عبران خان بھی ہوں گے پیپلز پارٹی بھی ہوگی اس طرح زرداری صاحب نے خرشی شاہ کو ربائے بلا کے سناب بھی کیا ہے کہ آپ بڑے سوفت سوفت چل رہے آپ بلاول والی ٹون لیں یا اس طرح سے وہ دکھاتے ہیں نا خرشی شاہ کو ان کو فائلیں دکھا دکھا کے وہ فائلیں دکھاتے ہیں نا سکر کے وہ سکول بنا ہوا ہے وہ فلانا یہ ہے انٹ اپنا گھر بنا ہوا ہے اچھا میں بتاؤں آپ کو ایک بات اور بتا دوں یہ جو وزیر خلاف ہوئے ہیں چودن سار کے انہوں نے ایک اور بات بھی کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اس وقت بات چودن سار کو کیوں نہیں بنانا چاہ رہے کوئی کہہ رہے ہیں کہ چودن سار نے ہماری فائلیں بنے ہوئی ہیں چودن سار ہماری فائلیں بنا کے بیٹھے ہوئے پانچھے وزیروں کا یہ کہنا ہے اور یہ ہماری خبریں لی کرتے ہیں یہ میٹرولائن اور پاروپلان یہ ساری خبریں ہماری لی کرتے ہیں اور اگر ان کو آپ نے بنا دیا پرائیم منسٹر اپنی جگہ تو سب سے پہلے یہ ہمارا کام تمام کریں گے یہ ہمارے اوپر فائلیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ چورجی صاحب پر ازام لگا رہے ہیں ان کی وزراء مجھے لاس لائنر دے دی جائے گا لاس لائنر کہ اگر یہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں سڑکوں پر ہوتی ہیں تو یہ ملک کہاں ہوگا یہ حکومت کہاں ہوگی یہ نواز شیخ صاحب کا واپس آئی ہے وہ موقع نہیں آنے چاہیے ان کو بہت برا ہو جائے گا ملک متحمل ہی نہیں ہے عوام سڑکوں پر کیسے آپ کیسے حالاتو دیکھیں آپ حالاتو دیکھیں بلاسٹ ہو رہے ہیں کہیں دھماکے کہیں آپ کے وہ کلبشن یادیب کہیں وہ سو قسم کی گروت گزے ہوئے ہیں انتحاب پسند انتحاب پسند کا لدم جمعاتے ہیں آپ متحمل ہو سکتے ہیں کہ آپ ہزاروں لوگ سڑکوں میں نکلیں بغیر اس کے سیگورٹی کے یہ تو بہت نواز شیخ کا بار ہے واپس نواز شریف صاحب آپ کو دلچل سے پیے بھی اس جواب سے ان کے آنے سے کtering قانع definitely خیریہ سے دے اس نے خیریہ سے رکھیں ان کو لیکن یہ کہ وہ آ جائیں آ جائیں نہیں آئے یہ بغیر بھی چلتا رہے گا ایدی صاحب کو اللہ تعالی خیریہ سے رکھے ایدی صاحب کو اللہ تعالی خیریہ سے رکھے اللہ coat اللہ نواز شیф صاحب کو بھی سہت دے نواز شیف صاحب کو بھی سہت تاپایا آیتیں ہیں نہیں آتیں وہ تو خیرانے والے وہ ہم بتائے گا یہ وہیں کہ وہیں رہ جاتے ہیں اور پھر وہ جو ایک سیلپ اسائلم ہوتا ہے پولٹیکل اسائلم ہو لیتے ہیں اینئیس تینکیو میری میں ڈاکسا ڈاکسا پسے جب بھی بات کرتے ہیں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سوچا ہوتا ہے کہ ڈاکسا سے بات کریں گے لیکن لگتا ہے کہ کچھ بھی بات نہیں ہوئی اور بہت کچھ بات ہو گئی نادی میرزہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ